مرتبہ سورہ الحمدہ اور تین مرتبہ سورہ قلہ اللہ و حد کی تلاوت فرما کر محلوم و مغفور جناب سید مددگار حسین رزوی ابن محلوم و مغفور جناب سید عبرار حسین رزوی کی روح کو احسان فرما دیجئے مرتبہ سورہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والکرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا عبی القاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین و لعنت اللہ علی عادائہ مجمعین من لیلتنا هازہی الى سباہی یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لغضتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی و قوله اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم و من يبتغے غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین ممنین کرام و ناظرین زویل احترام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ مجلس عیسی علی سواب ہے ایک محب اہل بیت ایک بندِ خدا ایک مردِ الٰہی کے حیسی علی سواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ جس مرہوم کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے پروردگار انہیں جوارِ معصومین میں جگہ انایت فرما ان کی قبر روشن و منور ہے یا اللہ اور زیادہ روشن و منور فرما اس قبر کی روشنی میں اور اضافہ فرما یہ مجلس ہم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے سواب کے ذریعے سے جو نور ہے جو روشنی ہے قبر کی اس میں اضافہ ہو جائے ایک بہت بڑی علمی شخصیت حوضہ علمِ قم کی ہے جو بہت بڑے عالم مرجع اور بہت بڑی ہستی ہے شخصیت ہے ایک جلیل القدر عالم گزرے ہیں ان کا نام آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی ہے یہ جب دنیا سے رخصت ہوئے دنیا سے جانے لگے تو ان کا وسیعت نامہ سامنے آیا اس میں بہت سی باتیں انہوں نے لکھی تھیں نیٹ پر ان کا وسیعت نامہ مختلف زبانوں میں موجود ہے آیت اللہ مراشی نجفی کا وسیعت نامہ آپ جب اسے سرش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کا وسیعت نامہ ملے گا وسیعت نامے میں کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں صرف ایک بات مجھے بیان کرنی ہے جو اہم ہے ان کے فرزن کا نام جواد تھا انہوں نے کہا میرے لال میرے فرزن جواد تم تو جانتے ہو کہ ایک میرا رومال ہے جس میں میں صرف اور صرف تقریباً 35 سال سے زیادہ ہو گیا ہے صرف اس رومال کو میں فرش عذا پر لاتا تھا اور جب ذاکر مسائب پڑھتا تھا تو مسائب سن کر میرے آنکھوں سے جو عشق جاری ہوتے تھے جو آنسو نکلتے تھے میں صرف ان آنسووں کو اس رومال میں جگہ دیتا تھا میرے لال ان آنسووں کو میں جانتا ہوں ان آنسووں کی قدر و قیمت کیا ہے ان آنسووں کی اہمیت کیا ہے میں جانتا ہوں لہذا جب تم مجھے کفن پہنانا تو میرے سینے پر اس رومال کو رکھ دینا کیوں اس لیے کہ یہ آنسو نہیں ہیں بلکہ میرے قبر میں روشنی اور اجالے اور نور کا کام کریں گے میری قبر کو روشن و منور کریں گے لہذا آپ نے دیکھا عزیزو کہ ہمارے عامال جو ہیں وہ قبر کی تاریکی کو اور اس کی جو وحشت ہے اس کی جو دہشت ہے اس کا جو خوف ہے یہ عامال خیر جو ہیں اس کو دور کریں گے روایت میں آیا ہے کہ مومن کے نیک عامال قبر میں اس کے سامنے مجسم بن کر آئیں گے اور وہ نور کا ایک مجسمہ ہوگا جو مومن کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں تمہارا فلا عامال ہوں جو تم نے دنیا میں انجام دیا ہے تم نے خدا کو فراموش نہیں کیا تھا تم نے ایک انسان کامل ایک مومن کامل کی حیثیت سے زندگی بسر کی تھی لہذا اب تمہیں یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم نے خود کو گناہوں سے بچایا تھا اس لیے آج ہم جو ہیں تمہیں خوف سے اور ڈر سے اور وحشت سے بچانے کے لیے آئے ہیں یہ گناہ جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کیونکہ ایک مرد مومن کے حصال ثواب کے لیے یہ مجلس منقض کی گئی ہے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں پیش کریں کہ جو اس وقت وقت کی ضرورت ہے یاد رکھئے گا عزیزو کہ بہت امپورٹن مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار ہونے سے بچائیں اور گناہ کیا ہے گناہ کی حقیقت کیا ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت علیہ مجھ سلام سے بہتر کوئی بیان نہیں کرے گا ایک بہت خوبصورت ایک بہت دلکش جو آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ سلام کا یہ واقعہ ہے سنیں عزیزو بہت خوبصورت یہ داستان ہے ایک امام کا امام کی خدمت میں آتا ہے ایک سوال کرتا ہے اور بڑا قیمتی سوال ہے کہتا مولا یہ بتائیے کہ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے توجہ کر رہے ہیں نا معصوم کسے کہتے ہیں امام نے فرمایا معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا تو اس نے کہا مولا آپ تو معصوم ہیں تو کیا آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا امام نے کہا ہا میں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے توجہ کر رہے ہیں نا میری تمام باتوں کو آپ بھول جائیے گا لیکن اس واقعے کو ضرور یاد رکھئے گا مولا نے امام نے اس سے یہ کہا کہ میں کبھی میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے اب اس نے ایک بہت ہی توجہ کیجئے عزیزو آپ میری طرف متوجہ رہیں انشاءاللہ ایک میسیج ایک پیغام آج کی مجلس میں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں امام سے اس نے پھر ایک سوال کیا کہ مولا آپ یہ کہہ نہیں کریں گے اللہ اکبر امام سے سوال کیا جا رہا ہے امام معصوم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے ساتھ سوال کرنے والا کہتا کیا گارنٹی ہے امام نے کہا امام نے کہا کہ چلو تمہیں باہر لے چلتے ہیں دیکھیں اب امام مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کر رہے ہیں امام کی خاصیت یہ ہوتی ہے تمام این معصومین کی کہ کوئی بھی کتنا بھی مشکل سوال کیوں نہ ہو اسے وہ بلکل پانی کر دیا کرتے تھے امام اسے جواب دے سکتے تھے لیکن امام نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا میرے دوست چلو باہر چلتے ہیں گھر کے باہر لے کر گئے دیکھا نالی بہ رہی اس میں گندہ پانی بہ رہا ہے امام نے کہا یہ کیا ہے کہا یہ نالی ہے کہا اس میں کیا بہ رہا ہے کہا گندہ پانی بہ رہا ہے کہا تم سے ایک سوال کرنا چاہتے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ گندہ پانی کبھی پیا ہے اس نے کہا کہ کہ تم آئندہ بھی یہ پانی نہیں پیوگے کیا آئندہ تم یہ پانی پیوگے اس نے کہا کہ نہیں کہا کیا گارنٹی امام نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ تم آئندہ بھی یہ پانی نہیں پیوگے اس نے کہا مولا چونکہ ہمیں اس کی گندگی کا یقین ہو گیا ہے اس لیے ہم مر جائیں سے ہی ہم کو جو ہے گناہ کی نجاست و گندگی کا یقین ہو گیا ہے مر جائیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں جو دارے مہتروں امام نے کیا فرمایا کہ مر جائیں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے لہذا ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار نہ ہونے دیں گندہ نہ ہونے دیں البتہ خدا نے بادا کیا ہے کہ اگر کسی کسی کا پیر جو ہے فسل جائے لغزش پیدا ہو جائے اور وہ گناہ کر بیٹھے تب بھی اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں قل یا میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کر لیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کیونکہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے لہذا گناہ اگر ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں جو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈڈ انڈ نہیں ہے کوئی بند گلی اسلام میں نہیں ہے اگر فرض کیجئے پروردگار یہ کہہ دیتا کہ تم نے اگر گناہ کر لیا ہے تو تمہاری جہنم یقینی ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو تو انسان اور زیادہ باغی ہو جاتا اور زیادہ سرکش ہو جاتا اب تو جہنم میں جانا ہی ہے لہذا گناہوں پہ گناہ کرتے رہو نہیں اللہ نے کہا کتنا پیارا ہے یہ خدا کتنا کریم ہے یہ خدا کتنی محبت کرتا ہے ہم سے خدا کہتا ہے کہ نہیں اگر تم نے توبہ کر لیا ہے تو میں غفور الرحیم ہوں میں تمہارے گناہ کو بخشنے کے لئے آمادہ ہوں یہ مجلس میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی گناہوں سے توبہ کرنے والا اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو ابھی بطن مادر سے نکلا ہے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے ابھی وہ پیدا ہوا ہے ایک نیو بارن بیبی اس کا نام عمال کتنا کلین ہوتا ہے ایسے توبہ کرنے والوں کا بھی نام عمال جو ہے ساف سترا ہو جاتا ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی انایت ہے پروردگار کی کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا ہے پروردگار کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کہ کتنا پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ سوچو کہ تم جنگل میں سفر کر رہے تھے اور رات کی تاریخی میں تمہاری سواری گم ہو جائے اور تمہیں تلاش کرنے کے بعد وہ سواری ملے تو تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی تمہیں اس سواری کے ملے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی جو ہے اللہ کو ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں ہے نا کتنا کتنا خدا جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے پروردگار اس لئے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے پروردگار کو راضی رکھنا ہے اس سے قریب ہونا ہے کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لئے قریب کب ہوں گے جب اپنا دامن جو ہے تو گناہوں سے داغدار نہ ہوگا ایک بات آپ میں خدمت میں اور ارس کر دوں بہت بہا ہوں بندے کو طائب کہا جاتا ہے آپ انسان جو توبہ کر لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے طائب کہتے ہیں تو جو کر رہے ہیں نا اور اللہ کو توب کہا جاتا ہے طائب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا طائب کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ کیا ہے طواب ہے توجہ کر رہے ہیں نا تو اب ایک سوال کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا طائب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا تو بندہ جو طائب جب طائب کہا جائے گا بندے کو تو بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ پلٹ رہا ہے اپنے رب کی جانب توبہ کر کے انسان جو گنہگار ہو گیا تھا جس نے معصیت کی تھی جس نے نافرمانی کی تھی جب اس نے توبہ کر لیا تو وہ اللہ کی جانب پلٹ گیا اس لئے اس کو طائب کہا گیا لیکن پروردگار جو ہے کہتا انہو میں پلنا ہوں انہو خدا وہ ہیں جو طواب ہے تو خدا یعنی پلٹنے والا ہے تو بندہ تو پلٹ رہا ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن خدا کیسے طواب ہے توجہ کیجئے دنہ مہترم ایک بات ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں دیکھئے بات یہ میرے استاد نے بڑی خوبصورت یہاں پہ بات بتائی ہے کہ بندہ بھی پلٹتا ہے اور خدا بھی پلٹتا ہے جب اللہ کا یہ بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو پروردگار جو ہے بلند ہو کر وہ مقام غضب میں چلا جاتا ہے میں نے کہا بہت گہری بات ہے بہت ڈیپ ہے اس کو آپ کو توجہ کے ساتھ سننا ہوگا جب بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو پروردگار مقام رحمت سے بلند ہو کر مقام غضب میں چلا جاتا ہے اور یہی بندہ جو لیتا ہے تو پروردگار بھی پلٹتا ہے وہ مقام غضب سے بلند ہو کر مقام رحمت میں آ جاتا ہے تو بندہ بھی پلٹتا ہے خدا بھی پلٹتا ہے خدا توب ہے یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے جتنی جلدی بندہ پلٹتا ہے اس سے کہیں زیادہ جلدی جو ہے پروردگار مقام غضب سے بلند ہو کر مقام رحمت میں آ جاتا ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اس لئے دانے مہترم یہ یاد رکھئے گا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اس عالم کے لئے انتظام کرنا ہے سب کچھ یہی نہیں ہے میری میرا ایک ویڈیو شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو اس وقت سوشل میڈیا پہ دو دن پہلے پڑا ہے اور کافی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اس کرونا کے ماحول میں ایک گزارش کی ہے لوگوں سے توجہ کیجئے ایک گزارش کی ہے تمام لوگوں سے کہ ہاں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے یہ میں محورے کے طور پر نہیں بلنا ہوں حقیقت میں ایسے ایسے فون آ رہے ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا اب کل ہمارے گھر میں چھولا نہیں جلے گا یہ مجلس اسی لیے تو ہے نا درس انسانیت دیتی ہے نا مجلس پیغام انسانیت دیتی ہے نا ہم اس مجلس کے ذریعے سے ایک اچھا نظام بنا سکتے نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ پیغام جو میں دے رہا ہوں یہ ان پیسے والوں کو دینا چاہتا ہوں جو اپنی دولت کو جو اپنی پیسے کو رکھے ہوئے ان کے لئے مخصوص نہیں کر سکتے ہیں بھائی پندرہ بیس پرسن اگر آپ نے دے دیا تب بھی تو اسی پرسن آپ کی دولت محفوظ ہے نا تو شکر خدا آدھا کی دیئے کہ اسی پرسن تو ہے نا لیکن یاد رکھئے گا اگر آپ بیس پچیس پرسن خرچ بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ نقصان نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ دنیا میں بھی آپ کو پروردگار یہ جو آپ نے پیسہ نکالا ہے اس سے بڑھا کر دے دے گا اور آخرت میں بھی عجر جو ہے محفوظ رہے گا آخرت میں بھی یہ جو عجر ہے اگر ایک انسان ابھی ایک شہر کی بات ہے ایک بہت ہی پیسے والا انسان کروڑ پتی ارب پتی انسان میرے جاننے والے کا جاننے والا انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک بہت ہی ملٹی ملینر وہ شخص جو ہے اس نے کوئی چیریٹی نہیں کی اور اس سے لوگوں نے کہا بھی لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور ابھی کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گیا سارا پیسہ اس کا جو اسی دنیا میں رہ گیا گیا تو خالی ہاتھ گیا اگر اس میں سے کچھ پیسہ غریبوں کو تقسیم کر دیتا ایسے معقول میں کہ جب لوگ ایک روٹی کے لئے محتاج ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں تو یہ پیسہ جو ہے اس کا وہاں پر کام آ جاتا شاید میں بات بہت زیادہ کلیر نہیں کر سکا ہوں تو مجھے ایک واقعہ کا سہارا لینا پڑے گا اور میں نے اس واقعے کو دو جگہ پر پڑھا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں یہ مجلس حالات کے تحت میں پڑھ رہا ہوں آج جو صورت حال ہے اس کے تحت یہ مجلس میں پڑھ لے کوشش کر رہا ہوں تا کہ مرہوم کی روح اور بکری کا گوشت لے کر آتا ہے اور کہتا یا رسول اللہ یہ آپ کے لئے ہے پیغمبر پوچھتے ہیں یہ حدیعہ ہے یہ صدقہ ہے یہ حدیعہ ہے آپ کے لئے لائے ہوں یہ صدقہ نہیں ہے پیغمبر نے اس گوشت کو لیا گھر میں گئے اپنی زوجہ سے کہا دیکھو کچھ غریب لوگ رہتے ہیں جتنی تمہیں ضرورت ہو اس وقت اتنا استعمال کرو اسے پکاؤ اور باقی گوشت وہ جو آبادی ہے وہ جو محلہ ہے اس میں جو ہے غریبوں میں بھیجوا دو وہا تقسیم ہو جائے گا انصاف سے بتائی ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے جی آپ فریج میں رکھتے ہے نا یہی تو کرتے نا یاد رکھئے آپ شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان زمانے میں تو فریج تھی نہیں یاد یاد رکھی اگر فریج بھی ہوتی تو رسول خدا جو ہیں وہ فریج میں نہ رکھتے بلکہ غریبوں میں تقسیم کروا دیتے ہے نا خیر پیغمبر نے گوش اپنی زوجہ کے حوالے کیا باہر چلے گئے کسی کام سے جانا تھا اور جب واپس آئے پیغمبر اسلام جب واپس آئے تو پیغمبر نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا اس گوش کا اب دیکھیں سمجھنا آپ کا کام ہے پیغمبر کے کون جو ہے اس بات کو سمجھ پا رہا ہے کون اس لطیف وظریف نکتے تک اس کے ڈیپ میں اس گہرائی میں پہنچتا ہے جب یہ پوری توجہ رہے گے تو انشاءاللہ پیغمبر اسلام کا یہ جملہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہا رسول خدا نے کہا کہ تم نے گوش نہیں تم غلط کہہ رہی ہو یہ جو بچا ہے یہ چلا جائے گا اور جو چلا گیا ہے وہی بچے گا کتنی پیاری بات ہے جو آپ نے چریٹی کر دیا ہے جو آپ نے خیرات کر دیا ہے وہی جو ہے آپ کو وہاں تک لے جائے گا یعنی آپ کا یہ کار خیر ہے اگر آپ نے اپنے لئے خرج کیا ہے تو یہی رہ جائے گا اگر وہاں بھیج دیا ہے جہاں پر پیسہ ہوگا انسان کا دل اسی طرف رہے گا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ قلب ال انسان معمال حدیث سنیے قلب ال انسان معمال انسان کا دل جو ہے اس کے مال کی طرف ہوتا ہے میں فرض کیجئے پونہ میں رہتا ہوں لیکن اگر میں دلی میں بامبے میں دس بیس لاکھ روپے اپنا رکھ دوں تو ہر وقت توجہ جو ہے اسی پیسے کی طرف لگی رہے کہ 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 کوئی چور تو نہیں آیا ہے تو جہاں پر پیسہ ہوگا وہی پر جانے کی فکر ہوگی جن لوگوں نے کار خیر کے ذریعے سے ثواب وہاں بھیج رکھا ہے وہاں پر انتظام کر رکھا ہے وہ موت کی تمنہ کرتے ہیں اور جن کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں وہ موت سے خبراتے ہیں جناب ابو ذر غفاری رسول خدا کے کتنے بڑے صحابی ہیں جناب ابو ذر جو ہیں وہ ان کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ یا ابازر اے ابو ذر آپ رسول اللہ کے بڑے قریب تھے ان سے بہت نزدیک بڑا تھے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ایک سوال کا جواب دیجئے ہم لوگ موت سے کیوں ڈڑتے ہیں ایک سوال ہے ایک کوشن ہے کہ ہم لوگ موت سے کیوں ڈڑتے ہیں جناب حضر غفاری نے کیا حسین جواب دیا اینہ ارشیہ کہ مجلس کا انداز میرا آج بدلہ ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک عیسال سواب کی مجلس ہے لہذا اس میں کچھ میسے جانا چاہیے آپ لوگوں خدمت میں سنیے آج تھوڑا سا انداز میں بدلہ ہے پوچھا جناب ابو در سے کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں تو جو جواب ابو کہتے اللہ کیا پیاری بات ہے جناب ابو زر کہتے ہیں لہن امر تم دنیا تم موت سے اس لیے ڈرتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ویران کر لیا ہے اور تمہیں آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے پیارا انداز ہے اس لیے دنیا میں رہ کر میں اس سے پہلے جناب مختار صاحب کی مرہوم کے جو مجلس پڑھی تھی اس میں یہ ارز کیا تھا تقیبا میری مجلس جو پہلے والی مجلس سے مربوط ہے پہلے ارز دنیا ہی میں رہ کر ہم کار خیر کر سکتے ہیں اور اگر دنیا سے الگ ہو جائیں گے مثلا ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں رہے دنیا کو چھوڑ دے تو کار خیر کیسے کر سکتا ہے مثلا ایک شخص جو گھر والوں کو رشتے داروں کو دوستوں کو آبادی کو شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے اور وہاں پتہ کھا کے زندگی بسر کرے وہ کار خیر کیسے کرے گا بتائیے وہ کسی غریب کی مطلب کیسے کرے گا وہ کہے کہ صاحب نہیں میں تو جنگل میں رہتا ہوں میں بہت ہی متقی پریز گار آدم ہوں کیسے تم ہاں پر تو کوئی شخص ہے نہیں کمال یہ ہے انسان کا کمال یہ ہے عزیز ہو کہ وہ گناہوں کے درمیان رہ کر خود کو گناہوں سے بچا لے اسی کو تقوی کہتے ہیں اسی کو پرہزداری کہا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے بہت امپورٹن مسئلہ ہے جان محترم کہ ہم اپنی دنیا کو آباد کریں اس لیے کہ ہماری آخرت آباد ہو سکے دنیا ذریعہ ہے میڈیا ہے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور یہی دنیا جو ہے آخرت کو بگڑنے کے لیے بھی بگڑنے کے لیے بھی ذریعہ بنتی ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو خراب کر دیا دنیا کے چکر میں وہ یزید ہے جس نے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جو ہے اپنی دنیا کو بنایا معاف کیجئے گا تاکہ آخرت جو ہے بگڑ جائے اور یہی ہوا اس لیے اس دنیا کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اس دنیا کا صحیح استعمال ہوگا تو ہم اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں آن لائن مجلس زیادہ تر عام طور سے بہت دولانی نہیں ہوتی ہے اس لیے اور میری عادت بھی یہ ہے کہ میں بہت لمبی مجلسیں جو ہے نہیں پڑتا ہوں جناب سید مددگار حسین مرہوم کے سال سواب کے لیے عزیزو یہ مجلس برگزار کی گئی ہے ایک مرد مومن دو بھائی ایک ہفتے کے اندر اندر دو بھائی کا جانا یقین جانے جس نے بھی سنا ہوگا وہ تلق گیا ہوگا کہ ہائے گھر والوں نے کس طریقے سے جو ہے کس طریقے سے اس خبر کو سن کے برداشت کیا ہوگا دو بھائی دو بھائی ایک ساتھ چلے گئے ازادارو بھائی کیا ہوتا ہے بھائی کی عظمت کیا ہوتی ہے بھائی کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے اسے کوئی حسین ابن علی سے سمجھے یاد رکھئے ایک جملہ تاریخ بشریت میں بھائی کے سلسلے میں جو امام حسین نے بیان کیا ہے وہ صبح قیامت تک جو ہے اپنی حقیقت کو بیان کرتا رہے گا عزادارو عزادارو عباس اور حسین کا رشتہ یہ دو بھائیوں کا رشتہ کتنا اہم ہے یہ دو بھائیوں کا رشتہ کتنا عظیم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب عباس اجازت لینے کے لئے آئے ہیں کہ مولا مجھے بھی اجازت دیجئے تو امام حسین نے یہی تو کہا تھا نا کہ بھائی عباس تم جا رہے ہو تم جا رہے ہو تو تمہارے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو چین سے نہیں سوتی تھی اب وہ چین سے سوئیں گی اور وہ آنکھیں جو اب تک تمہاری وجہ سے چین سے سو رہی تھی اب انہیں چین نصیب نہ ہوگا ازادارو میں وہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک بھائی نے بھائی کے لئے کربلا کے میدان میں کہا اور یہ وہ جملہ کتنا دردناک ہے جناب اب اب مقتل میں گئے ازادارو مقتل میں گئے پانی لینے کے لئے جناب سکینہ کا مشکیزہ ہے جو اب 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 سکینہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا بچوں کو بلایا ایک ایک خیمے میں جا کر بچوں کو بلا کر جناب سکینہ نے کہا بچوں تمہیں معلوم ہے میرا چچا جو ہے بہت بہت بہادر ہے وہ پانی لینے کے لئے گیا ہے چلو ہم سم مل کر اپنے چچا کی کامیابی کے لئے دعا کرتے ہیں ننے ننے بچوں کو سکینہ نے جمع کیا ادھر جناب اب 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 پانی سکینہ آواز دیتی ہیں وہ دیکھو میرا چچا جو ہے نیر فراد سے قریب ہو رہا ہے میرا چچا نیر فراد سے قریب ہو رہا ہے ازادارو جناب اب 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 جب نیر فراد کے قریب گئے اور کچھ دیر کے لئے علم دکھائی نہ دیا تو سکینہ کا دل تڑپ گیا اے بچوں میرے چچا کے لئے دعا کرو دیکھو علم نظر نہیں آ رہا ہے علم نظر نہیں آ رہا ہے ازادارو جانتے ہیں کیا ہے اب جب دوسری بار علم دکھائی دیا سکینہ نے کہا وہ دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ عباس نے نہر سے پانی بھر لیا تھا علم کو ہاتھ میں لیا گھوڑے کو ایڑ لگائی خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں علم دکھائی دے رہا ہے سکینہ کی ابھی بھی امید باقی ہے لیکن ازادارو تھوڑی دیر گزری تھی کہ علم دکھائی نہ دیا اور ایک آواز زمین کربلا پہ گونجی اے آقا آقا غلام کا آخری سلام قبول کر لیجئے حسین آگے بڑھے ایک جملہ کا حسین نے اے میرے بھئی عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میرا میری زندگی کے سارے چارے مزدود ہو گئے ہیں اے عباس ازادارو حسین جو ہیں حسین نے علم کو لیا علم کو لے کر حسین حسین چلے مخیمے کی طرف چلے تو سکینہ نے بچوں کو پھر جمع کیا وہ دیکھو علم آ رہا ہے اب جو تھوڑی دیر گزری تو کیا دیکھا علم تو آ رہا ہے علم دار نہیں آ رہا ہے وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنْوِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ اللہمَّ بِحق slightest محمدٍ وَإِنَّا لِ مَحْمُودِ وَبِحقِ عَلِيي وَإِنْتَا الْعَالَى وَبِحقِ فاطِمَتَ وَإِنْتَ فَاطِر السّمvavات وَالْعَرْضِ وَبِحَقِّ الْحسَنِ وَإِنْتَ الْمُحْسِن وَبِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَإِنْتَ قَدیمُ الْحِسَان وَبِحَقِّ الْأَئِمَّتِ الْتِسْأَتِ الْتَاحِرِينَ مِنْ زُرِّيَةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ یا اللہ جو آسطہ محمد والے محمد کا پروردگار ہمارے اس مقتصر مگر اہم عمال کو قبول فرما جو پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیماریں انہیں شفاء انایت فرما یا اللہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما مرہم و مغفور جناب سید مددگار حسین صاحب کو جنتِ عالی فردوس میں جوارِ معصومین میں جگہ انایت فرما علمائی علام وراجِ اعظام رہبرِ انقلاب کو صحتِ کامل و موفقیتِ کامل انایت فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علی موسیقی